خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا آپ جب متعلق کریں گے چاہے وہ حضرتِ امام حسین ہوں چاہے وہ حضرتِ امام حسن ہوں یا اور بھی خانوادِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں آپ ان کی زندگی میں یا آپ خاص طور سے دیکھیں گے کہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزر فرمایا ہے حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی تو اس شخص نے حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا وہ شخص آپ کو پہچان نہ سکا لیکن الزام لگا دیا کہ آپ نے میرے دیناروں کی تھیلی کو چوری کر لیا ہے حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اچھا بتا تیری دیناروں کی تھیلی کتنی تھی تو اس نے کہا ایک ہزار دینار تھی آپ اپنے گھر اس کو لے گئے اور ایک ہزار دینار آپ نے اس کے ہاتھ پہ رکھے وہ شخص چلا گیا جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میری دیناروں کی تھیلی جو ہے وہ فلا جگہ رکھی ہوئی ہے اور پھر وہ نادم ہو کر حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے معافی مانگی تو حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا پھر اس نے دیناروں کی تھیلی وہ حضرتِ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ خاندانِ رسالت کے شہزادوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو دوبارہ پھر ان سے نکل لیتے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے اصلاف ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے یقیناً مشل راہ ہے اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں میں کتنی انانیت ہے کتنا غرور ہے کس قدر ریاکاری ہے کس قدر دکھاوا ہے اگر ہم اپنے اصلاف کی زندگی کو اپنے لئے ضروری قرار دے دیں تو انشاءاللہ ہم بزرانِ دین کے سچے غلام کہنا